موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس ورچر مستر میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں مئیو خانپر چینل اور ایک اچھی خبر آپ کے لئے ہے اور وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں آگے اور وہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو رات بھی بتایا تھا اور اس سے پچھلے دن بھی ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی کہ انٹرنیٹ کافی سارا ڈاؤن ہے سٹوڈنٹس کی کافی ساری کمپلین آ رہی تھی یعنی ویب سائٹ ٹھیک سے اوپن نہیں ہو رہی تھی جیسے کوئی اوپن کرتے تھے تو ویب سائٹ نارٹ فونڈ آ رہا تھا پیج کن نارٹ بھی ڈسلیبر اس طرح کافی ساری چیزیں مسائل آپ کا ساتھ آ رہے تھے لیکن رات والی میں نے ویڈیو میں آپ کا ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو ڈیٹس ہیں یونیورسٹی کی طرف سے بڑھ جائیں گی سیم ایس پھر وہ اسی کی طرح یونیورسٹی نے کیا ہے اور آپ کی جو ڈیٹس ہیں وہ ایکسٹینڈ کرنے کا کہہ دیا ہے یونیورسٹی نے تو تفصیل میں آگے جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ دی پہنچ جائے اور چلیں آپ دیکھتے ہیں وہ نوٹیفکیشن ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو آپ کو جو نیچے لیٹسٹ نیوز ہے اس میں ایک سولہ نومبر کی نیوز نظر آئے گی یعنی کل انیورسٹی نے یہ خبر اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگا دی تھی اور ساتھ میں لیم ایس کے نوٹیفکیشن کے اوپر بھی آگے ہوگی جن کے لیم ایس اوپن ہو رہے ہیں تو میں پڑھ کے آپ کو پسنا دیتا ہوں ایسیبیلٹی ایشو ویڈیو آن لائن سرکس ویڈیو کی سرکس کیا ہیں ویب سائٹ ہے لیم ایس ہے اور باقی جو بھی ہیں کوئی جو بھی ہیں کوئی جو سائیمیٹس due dates shall be extended accordingly اور میں تھوڑا سا اس کو مزید آکے پڑھ دیتا ہوں ڈیر سٹورنٹس انہار نوٹس ویڈیو سٹورنٹس آر ایکسپرینسنگ ایسیبیلٹی ایشو ویڈیو سرکس ویڈیو ٹیم is looking into the issue and working with سرورس پروائیڈر to resolve the issue at the earliest سرورس پارٹ یہ ہوتے ہیں کہ ویب سائٹ ظاہرہ ویب سائٹ میں مسئلہ نہیں تھا تو انٹرنیٹ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سرور کے اوپر ویب سائٹ رکھی جاتی ہے اور وہاں سے پہ سرورن ایکسیس کرتے ہیں تو اس طرح اب وہ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا جیسی ٹھیک طرح سے پروپر ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کی جو ڈیٹس ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے اور ڈیٹ ایکسٹینڈ کہاں پہ ہوں گی آپ نے اپنے lms کے اندر ہی چیک کرنا ہے جا کے اور جیسی notification آئے گا ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کا تو آپ lms میں جائیں گے وہاں پہ ہر سبجیکٹ کی جو announcements ہیں اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا اور سیم ایس آپ نے lms کے اندر ہی جا کے اپنے کوئی assignments جو بھی مس ہو رہے ہیں ان کی ڈیٹ وہاں پہ دیکھنی ہے تو وہاں پہ ان کے سامنے mention ہوگا کہ ڈیٹ ان کی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے تو جب ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائیں تو پھر اس کو مزید آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ مزید اس کا چانس نہیں ملے گا کہ ایک دفعہ تو ہو گیا سسٹم ڈاؤن تھا تو extends کر دی لیکن پھر جب ساری چیزیں اوکے ہو گئیں اور آپ اس کو کسی وجہ سے خود نہیں کر پائیں کر پائیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ مسئلہ نہیں دوبارہ سے سوال ہوگا وہ پھر آپ کو خود ہی جو ہے اس کا loss برداشت کرنا پڑے گا lms اپ اوپن کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن نظر آرہا ہوگا جن کے lms اوپن ہو رہے ہیں especially جو میرے خلق میں موبائل کے اوپر data استعمال کر رہے ہیں ان کو زیادہ مسئلہ تھا جن کے تیز انٹرنیٹ ہے وہ تھوڑا سکسس کر رہے تھے کیونکہ میں تیز انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں تو میرے پاس یہ تھوڑی سی ایک آدھے دفعہ مسئلہ میرے پاس پیش آیا یعنی ویب سائیڈ نہیں اوپن ہوئی تو ہوتی رہی ہے تو جیسے ہی انشاءاللہ solve ہوگا تو پھر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو دوبارہ کر لینا ہے اور note announcements جو ہیں سبجیکٹس کی وہ لازمی پڑھتے رہیے گا تو انشاءاللہ یہ جلدی مسئلہ حال ہو جائے گا ویڈیو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کی مس ہو رہی ہیں accessibility کی وجہ سے انشاءاللہ وہ دوبارہ سے ریش ریول کر دی جائیں گی تب آپ نے اس کو مسئلہ کرنا اپنا کیا رکھئے گا چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ